السلام علیکم ویلکم ٹوشکفتائن سٹائل آئی ہوب آپ سب خیریت سے ہوں گی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب بھی خریت سے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ سب یوورز کو بہت زیادہ تھانکس بولنا چاہتی ہوں کہ آپ سب نے میری رمضان پریپیریشن والی ویڈیو کو لائک کیا آپ سب نے اپنا فیڈبیک دیا مجھے اپریشیئٹ کیا پلس کریٹیسائز بھی کیا مجھے وہ بھی اچھا لگا آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلڈ کلیننگ روٹین شیئر کر رہی ہوں کچھ ٹیپس بھی ہیں اور آپ سب نے جو مجھ سے کوئیسٹنز کیے ہیں ان کے انسرز بھی دوں گی انشاءاللہ رمضان پریپیریشن والی ویڈیو میں میری آواز واقعی خراب تھی میرا گلہ سخت خراب تھا اور میں نے بہت مشکل سے ساری رات جا کر ووئیس اوور کیا تھا اور جہاں تک بات ہے کہ میں بہت سلو بولتی ہوں تو یہ میری عادت ہے میری نیچر ہے میں فاسٹ نہیں بول سکتی میں بہت زیادہ کوشش کروں تو بھی نہیں بول سکتی I am so sorry for that آپ سب کا بہت 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 شکریہ آپ سب نے میری ویڈیو کو دیکھا لائک کیا اور کچھ ویورز نے کہا کہ ان کو آئیڈیاز بہت اچھے لگے ہیں اور وہ اپلائی کریں گے I am so happy for that آپ سب کے اتنے پیار کی وجہ سے آج میری آواز بہت فریش ہے I am feeling fresh a lot اچھا سب نے مجھ سے ویڈیو میں پوچھا کہ میں نے باکسز کہاں سے لیا ہے فلیٹ والے اچھا میں نے سارے باکسز ایک ساتھ میں نہیں لیا تھے یہ میرے چار پانچ اور شاید چھ سال پرانے باکسز ہیں کچھ باکسز جو ہیں میں نے پنجاب کیشن کیری سے لیا تھے اور کچھ باکسز میں نے سیو مارٹ سے کچھ ویوورز نے پوچھا کہ میں کونسی سٹی میں رہتی ہوں پاکستان کی تو I am living in Islamabad میں نے پوری کوشش کی کہ میں سب کو ہی ریپلائی کر سکوں اگر میں نے کسی کو ریپلائی نہیں کیا تو اس کے لیے میں سوری کرتی ہوں آپ سب سے میرے کچھ بہت پیارے ویوورز نے کرٹیسائز کیا کہ میرے نیل پینٹ کے ساتھ نماز نہیں ہوتی وضو نہیں ہوتا الحمدللہ میں بھی مسلم ہوں اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے اور مجھے خوشی ہے کہ آپ سب نے اس بات کو نوٹ کیا ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا اب اس وقت میرے نیل پینٹ لگا ہوا تھا اور میں صرف اس وجہ سے نماز نہ پڑتی کہ میرے نیل پینٹ ہے تو یہ مجھ سے کیا نہیں جاتا تو قبول کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف کریں میں بھی انسان ہوں غلطیاں کر سکتے ہوں میرے کسی بہت پیاری ویوور نے یہ بھی کہا کہ نامحرم کے سامنے نماز نہیں ہوتی اور آپ نے سب کے سامنے نماز پڑھی ہے تو مائی ڈیئر سسٹر آپ نے بالکل صحیح کہا لیکن میں نے نماز لائیو نہیں پڑھی تھی اور میرا صرف ہلکی سے جھلک دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ہم موٹیویشن بنیں اور ہم ایک دوسرے کو بتا سکیں کہ ہم سب کچھ تو دیکھتے ہیں سب کچھ شیئر کرتے ہیں اپنی ہر ایک روٹین ہر ایک چیز تو اگر کوئی اس سے موٹیویٹ ہو کر انسپائر ہو کر نماز پڑھنے لگ جائے گا تو اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے اچھا مجھے کسی ویوور نے یہ بھی کہا کہ آپ نے اتنی ساری چیزیں بنا کر رکھنی ہیں رمضان میں آپ کا مقصد صرف کھانا پینا ہی ہے کیا بہرحال ہمیں سہری بھی کرنی ہوتی ہے جو کہ سنت ہے اور افتار بھی کرنا ہوتا ہے تو اس کا ٹائم سیف کرنے کے لیے اگر میں سہری میں پراتھے بناتی رہوں گی پہلے سے پراتھے ریڈی کر کے نہیں رکھوں گی تو پھر میرا تحجت کا ٹائم نکل جاتا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں تو میری کوشش ہوتی ہے ہر دن میں تحجت نماز ضرور پڑھوں ساتھ ساتھ میں کلیننگ بھی ہو رہی ہے اور میں نے کلیننگ اپنے ویڈروم سے سٹارٹ کی تھی اور میں نے ون بائی ون سبھی ویڈروم کی ڈیٹیلڈ کلیننگ کی ہے مجھے خود سے کلیننگ کرنا ڈیٹیل میں بہت پسند ہے اچھا ویسے تو میں کوئلے کے پر بخور لگاتی ہوتی ہوں تو یہ ائر پیوری فائر میرے ہزبن لکھ رہے تھے اس کے اندر پانی رالتی ہوں اور اتر ڈالتی ہوں اس کی بہت زیادہ پیاری خوشبو ہوتی ہے اور پورا گھر مہک جاتا ہے آپ سب ویوورز کی ایک بات مجھے بہت 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 زیادہ اچھی لگی کہ آپ سب نے کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آمین اچھا مجھ سے کسی ویوورز نے بھی کہا کہ اتنا بڑا آپ کے پاس فریج ہے اور آپ سٹورج کر سکتی ہیں then believe me میرے پاس ہمیشہ سے اتنا بڑا فریج نہیں تھا میرے پاس چھوٹا فریج تھا اور میں اس کو بھی بہت اچھی طرح سے اورگنائز کرتی تھی اور اسی طرح سے چیزوں کو سٹور کر کے رکھتی تھی اس کی لئے باکسز میں چھوٹے اور بہت ہی سستے سے لے کر رکھتی تھی اچھا trust me میرا پہلے کچھ سالوں پہلے چھوٹا سا گھر ہوا کرتا تھا اور اس کا bedroom اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں صرف ایک bed آتا تھا اور ساتھ میں ایک dressing table تو اس چھوٹے سے گھر کو بھی میں اسی طرح سے clean رکھتی تھی organize رکھتی تھی اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی اور میں enjoy کرتی ہوں cleaning کو گھر کو organize کرنے کو صاف صفائی کو مجھے خود سے صفائی کرنے میں بالکل بھی کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی بلکہ میں proud feel کرتی ہوں الحمدللہ الحمدللہ mashallah اللہ کے فضل و کرم سے میری اتنی اچھی habit ہے کہ میں everyday cleaning کرتی ہوں اور بہت زیادہ mess ہونے سے پہلے ہی میں چیزوں کو organize بھی کر لیتی ہوں اور جتنی بھی میں آج کی دن میں آپ کے سامنے cleaning کری ہوں almost اس میں مجھے half an hour لگتا ہے لیکن اب چونکہ مجھے ویڈیو بنانی تھی اور مجھے ہر angle سے camera کو set کر کر رکھنا تھا مجھے میں جب بھی کراسٹری کرنے کے لیے جاتی تھی تو مجھے مل جاتے تھے تو میں ایک ایک دو دو کر کے ان کو بائی کر لیتی تھی لیکن جو فلائٹ پورشن سالے کنٹینرز ہیں وہ میں نے بلیو می پہلے میں لے کر آئی دو باکسز لے کر آئی مجھے بہت اچھے اور یوسفل لگے پھر میں سیکنڈے دو اور لے کر آئی پھر میں تھرڈے دوبارہ گئی اور پھر لے کر آئی چار پانچ اکھٹے اچھا آج کی دن کی میں نے جو ٹیٹیل سفائی سٹارٹ کی سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا کہ ویب سٹک کے ساتھ جو جالے لگ جاتے ہیں کورنرز میں ہوتے ہیں ان کو صاف کیا ونڈو کو صاف کیا ویسے میں ونڈو کو ونس ای نا ویک صاف اچھی طرح سے کرتی ہوں بہت زیادہ گندی نہیں ہوتی تو ویسے ونڈو میں میں ویکیوم کلینر سے بھی صاف کر لیتی ہوں اگر ویکیوم کلینر نہ ہو تو برش کے ساتھ بھی ونڈو میں جو ڈسٹ اندر پھس جاتی ہے اس کو ہم کلین کر سکتے ہیں اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹنگ میں کر رہی ہوں تو ایک ٹپ یہ بھی ہے کہ جیسے اب میرے لام کے اوپر ڈیزائن بنا ہوا ہے نا تو اس کے اندر جب ڈسٹ چلی جاتی ہے تو میں 15 ڈیز اور ونس ای نا منت جو ہمارا پھینکنے والے ٹوٹ پرش ہوتے ہیں نا اس کو لیتی ہوں اور جو وڈن سپری ہوتا ہے یا پھر سمپل ووٹر بوٹل کے ساتھ سپری کر کے برش کے ساتھ ساری ڈسٹ کو کلین کر لیتی ہوں اور بہت ایزیلی کلین ہو جاتا ہے اس ہی طرح سے میرے بیٹ پر بھی ڈیزائن ہے میں اس کو بھی ونس ای نا منت کر لیتی ہوں اور صوفہ ہے میرے جو لیونگ روم میں وہاں اس کے اوپر بھی ڈیزائن ہے آپ آگے چل کے دیکھیں گے کہ میں نے اس کو کلین کیا تو کچھ دن پہلے بیٹ کو تو میں ڈیٹیلڈ کلین کر چکی تھی تو اسی ہے میں نے برش کے ساتھ بیٹ کو آپ کو کلین کرتے میں نہیں دکھایا بات صوفہ میرا کلین کرنے والا تھا تو میں نے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اچھا جب میں کلیننگ کرتی ہوں ڈسٹنگز کرتی ہوں تو اس کے بعد مجھے گھر اتنا نیٹ اور کلین لگتا ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور میں اس ٹائم کی فیلنگ آپ کے ساتھ ایکسپریس نہیں کر سکتی جو جن کو کلیننگ کا شوق ہے وہ میری فیلنگ جان سکتے ہیں کہ گھر کو ساف ستھرا کر کے اور پھر بیٹ کر ایک کپ آف ٹی پینے کا کتنا مزا آتا ہے اب ڈسٹنگز کرنے کے بعد کلوٹھ جو تھا وہ کافی ڈرٹی ہو جاتا تو میں اس کو واش کر رہی ہوں اور سا ساتھ آپ واش کرتے رہے ہیں اور اچھی طرح سے اس کو نچوڑ کے ڈسٹنگ کلوٹھ کو یوز کریں تو کافی اچھی ہماری ڈسٹنگ ہو جاتی ہے بیچہ نوملی تو میں ڈسٹنگ سپری کے ساتھ کرتی ہوں اور خاص طور پر جو وڈن ڈسٹنگ ہوتی ہے وہ وڈن سپری کے ساتھ کرتی ہوں اچھا فرنیچر سپری سے کافی فرنیچر جو ہے وہ شائن کرنے لگ جاتا ہے تو اسی طرح میں اس کے ساتھ ڈسٹنگ کو پریفر کرتی ہوں اب دیکھیں گے کپڑا کتنی اچھی طرح سے دھول کر ساف ہو گیا ہے اچھا اب آ کے چل کے آپ دیکھیں گے کہ ڈیٹیلڈ کلیننگ میں میں کارپٹس کو جو بیڈرومز میں اور لیونگ روم میں رگ پڑے ہوئے ہیں نا ان کو کس طرح سے کلین کرتی ہوں اچھا ڈیٹیلڈ کلیننگ میں اس دیے بھی دکھا رہی ہوں کہ each and everything آپ ہر ایک کونے سے ساف کریں تو آپ کی چیزوں کی لائف بھی بھر جاتی ہے اور ہمیشہ new and need and clean بھی لگتی ہیں اچھا آج کے دن میں نے کلیننگ اس دی بھی سٹارٹ کی کہ بچوں کی چھٹی تھی اور بچے دیر تک سو رہے تھے تو میں نے سوچا کہ میں بچوں کی اٹھنے سے پہلے اور روشنی روشنی میں جو کہ میرے روم میں تھوڑی دیر کے لیے صبح صبح میں لگتی ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں کام کروں اور روشنی روشنی میں کام کرنے کا مزہ بھی بہت ہی زیادہ انوکھا ہوتا ہے اچھا trust me آپ اگر یہ practices کر کے دیکھیں اور cleaning before رمضان المبارک کر کے دیکھیں اور رمضان کی preparation پہلے سے کر کے رکھیں تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کو رمضان کا مہینہ گزارنے میں کتنا زیادہ مزہ آئے گا اور عبادات کرنے کے لیے آپ کے پاس کتنا زیادہ time ہوگا اور آپ کو کتنی زیادہ خوشی محسوس ہوگی انشاءاللہ اب جیسے جانمازیں آپ اگر نئی جانماز نہیں لے سکتے ہیں تو جو آپ کے پاس جانماز آویلیبل ہے اسی کو آپ واش کر لیں اور صرف اس نیت سے کہ رمضان المبارک میں میں واش ہوئی بھی نیٹ ان کلین جانماز یوز کروں گی اور اس سے میرا اللہ تعالی خوش ہوگا تو ویسے بھی صفائی تو نصف ایمان ہے تو اللہ تعالی دیفینٹلی خوش ہوں گی میں نے بھی نیو جانماز نہیں لی جو میرے پاس جانمازیں ہیں انہی کو میں نے واش کر کے رکھا اور ارینج کر کے ایک جگہ پر جو کہ میں ہمیشہ رکھتی ہوں وہیں پر یہ رکھا لیکن مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ آپ واش اور نیٹ ان کلین جانماز کے اوپر ہم رمضان المبارک کے مہینے میں نماز ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی اب میں ڈریسنگ ٹیبل میں جو میرے کاسمیٹک سکھی ہوتی ہیں وہ بھی میں بہت اچھی طرح سے ارینج کر کے رکھتی ہوں اور ڈرورز میرے ہمیشہ سے نیٹ ان کلین ہی ہوتے ہیں کیونکہ میں ان کو میسی نہیں ہونے دیتی تو انشاءاللہ تعالی ان کی بھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی کہ ان کو میں نے کس طرح سے آرگنائز کر کے رکھا ہے کیونکہ اس کے لئے بھی ایک الگ سے پوری ویڈیو بنے گی جس میں کہ آپ کو میں اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے ڈرورز کی آرگنائزیشن دکھاؤں گے انشاءاللہ اچھا جب چیزیں آرگنائز ہوتی ہیں تو آپ کو کسی بھی وقت کوئی بھی چیز ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے اور ڈریسنگ ٹیبل میں بھی اسی طرح سے کاسمیٹکس میں نے جو مجھے ڈیلی روٹین میں یوز کرنی ہوتی ہیں وہ میں اسی طرح سے رکھتی ہوں کہ میں ایزیلی کہیں پہ بھی جانا ہوں تو ریڈی ہو کر جا سکتی ہوں اور مجھے بہت زیادہ ٹائم اس پہ نہیں لگانا پڑتا اب جیسے میرے پچھتی ویڈیو میں کہا کہ میں جو نئے کپڑے لیتی ہوں اور ان کو میں رکھ دیتی ہوں رمضان المبارک مہینے کے لئے جو جمعہ مبارک آتا ہے رمضان کی مہینے میں ان تمام جمعہ میں میں وہ نئے کپڑے پہنے کو پریفر کرتی ہوں اور اگر میں نئے کپڑے نہیں لیتی یا جو کپڑے ہم کبھی کبھی پہنتے ہیں کہیں جانے کے لئے یوز کرتے ہیں آؤڈورز کے لئے تو ان کپڑوں کو میں رکھ لیتی ہوں اچھی طرح سے واش کر کے پریس کر کے تاکہ میرے کپڑے جو ہے رمضان المبارک میں مجھے ایزی لی کپڑے بھی اویلیبل ہوں بلکہ نہ صرف جمعہ مبارک کے لئے کپڑوں کو پریس کر کے رکھتی ہوں پورے رمضان کے لئے جو کپڑے میرے پاس اویلیبل ہوتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ سب اچھی طرح سے واشٹ ہوں اور ان کو میں پریس کر کے رکھوں اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے اور زہر کے ٹائم سے پہلے میں کپڑے چینج کر لیتی ہوں اور ان کپڑوں کو میں سونے کے لئے یوز نہیں کرتی سونے کے لئے میں نائٹ سوٹ الگ سے ہی رکھتی ہوں اس طرح سے میرے کپڑے ہمیشہ ساف سترے رہتے ہیں اور خراب بھی نہیں ہوتے اور ملٹیپل ٹائم آئی کن یوز دیم اب میں نے روم کا ڈسٹ بین بھی ایمٹی کر کے اس میں نیا شاپنگ بیگ لگا دیا فائنل کلیننگ کرنے کے بعد این پے میں بچ روم میں ائر فریشنر کرتی ہوں اور سمٹائنز پرفیوم بھی یوز کر لیتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ خوشبو آتی ہے روم میں سے اچھا روم میں جو آرٹیفیشر فلارز میں ان کے اوپر بھی خوشبو کر دیتی ہوں سپری کر دیتی ہوں وہ ہمیشہ خوشبو دار رہتے ہیں اب جہاں جہاں آرٹیفیشر فلارز تھے ان سب کے اوپر میں نے سپری کیا اور روم کی فائنل کلیننگ کرنے کے بعد خوشبو کرنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے تو سوچ بورڈز کو کلین ہی نہیں کیا تو پھر میں نے ان کی بھی دستنگ کی وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے نا ہمارے ہاتھ لگتے ہیں اور وہ ڈرٹی ہو جاتے ہیں اچھا یہ جو سوچ بورڈز ہوتے ہیں اور جو ہماری کچن کی مشینریز ہوتی ہیں ان کی وائرز ہمارے ہاتھ لگتے ہیں نا تو بہت زیادہ ڈرٹی ڈرٹی سے ہو جاتے ہیں تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ موسٹلی اگنور ہو جاتی ہیں تو ان کو میں اپنے مائن میں ضرور رکھتی ہوں اور جب بھی کچن کی بھی ڈیٹیلڈ کلیننگ کرتی ہوں نا تو میں مشینز کی وائرز کو بھی بہت اچھی طرح سے ساف کرتی ہوں اب جب میں بیٹروم کی فائنل لک کو کیپچر کر رہی تھی اور میں کیپچر کرتے کرتے روم کے دور تک پہنچی تو سامنے سے بچے سیڑھیاں اترے تھے بڑے بچے تو میں نے سوچا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کتنے اچھے ٹائم پہ میں نے اپنا کام بھی ختم کر لیا اور بچے بھی اٹھ کر آگئے ہیں اب میں ان کا بریکفرسٹ ریڈی کروں گی اب جب بچے اٹھ جاتے ہیں نا تو ان کو بریکفرسٹ چاہیے ہوتا ہے تو میں کیچن میں آگئے اور میں نے بچوں کیلئے جلدی سے بریکفرسٹ بنایا اور میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے سی کلپس کو کیپچر کر لیا تاکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں آپ سب ویوورز کے پیار کی وجہ سے مجھے خود بھی فیل ہو رہا ہے کہ میری آواز میں کتنی زیادہ تازکی ہے اور کتنی فریشنس ہے تھانکیو سو مچ ٹو آل اف یو گائز اگین اور میں کوشش بھی کر رہی ہوں کہ میں کھیکلی اور جلدی جلدی سے بولوں آئے ہوب کہ میں بول پا رہی ہوں بچوں کو ناشتہ دینے کے بعد میں نے سوچا کہ میں لنچ اور ڈینر ڈے ٹائم میں ہی ریڈی کر لیتی ہوں اچھا کھانا بنانے کے ساتھ جب تک کہ میں نے سوچا کہ کھانا بھنتا ہے کوک ہوتا ہے تل دین میں کچن کی ونڈو کو بھی کلین کر لیتی ہوں اور جو بلائنڈز ہیں نا ان پر ڈسٹ جم جاتی ہے تو وہ ڈسٹ میں ڈسٹر برش کے ساتھ کلین کرتی ہوں اور پھر ڈسٹنگ کلوڈ کے ساتھ بھی ساف کرتی ہوں تو میں نے سوچا کہ کچن کی کھڑکی بھی اسی بہانے ساف ہو جائے گی جتنی دین میں کھانا بنے گا تو لیڈیز تو ایک کام کے ساتھ ملٹی ٹائلنٹر ہوتی ہیں تو ملٹی ٹیسک بھی کرتی ہیں اچھا اب چونکہ میں نے سوچا کہ ونڈو کو بھی کلین کرتی ہوں تو میں نے ویڈیو بھی بنانی تھی اسی اس میں میں بھول گئی کے نیچے جو دھولے ویڈ کپس اور گلاس پڑے میں ہیں ان کے اوپر بھی ڈسٹ آ جائے گی تو خیر پھر مجھے وہ بھی واش کرنے پڑے اب جب میں کچن میں دوبارہ آئی اور ویڈیو بنا رہی تھی تو موہد نے دیکھ لیا اور موہد آ گئی کچن میں کھرکی کے سفائی کے ساتھ ساتھ میں دوبارہ کھانے کی طرف آگئی تھی اور میں نے کھانے میں چکن چنے بنایا تھے جس کی میں پاس ساری چیزیں ریڈی پڑی ہوئی تھی میں نے گریوی مسالہ آئیل کے اندر ڈالا اور سارے سپائسز ڈالے نمک مرچیں سکھا دھنیا کٹیوی لال مرچیں سفیز زیرہ اور ان کو بھوننے کے بعد میں نے چکن ایٹ کیا اور چکن بھون جانے کے بعد میں نے چنے ڈال کر بھی بہت اچھی طرح سے اس کو بھونا اب بونلیس چکن پڑا ہوا تھا چونکہ میں نے شام کو بچوں کو کی ایف سی سٹائل کے برگرز بنا کے دینے تھے تو اس کی پیٹیز کو مجھے میرینیٹ کرنا تھا تو اس کی پیٹی کو میں اس بول کے ساتھ راؤنڈ کٹ کر لیتی ہوں تاکہ وہ برگر کے اندر اچھی طرح سے پروپرلی راؤنڈ آ جائے اور بہت ڈیلیشیس بھی بنتا ہے تو یہ بھی ایک ٹپ ہے اور سائٹ سے جو چکن نکلتا ہے اس کی میں چھوٹی چھوٹی سی بائٹس بنا لیتی ہوں اور اس کو میں نے یوز کیا چکن منچورین بنانے میں چونکہ میں نے تھوڑا سا بنایا تھا کیونکہ سمٹائمز بچوں کو کچھ ڈیفرنٹ بھی چاہیے ہوتا ہے دیسی کھانے کے ساتھ تو میں نے چکن چنے کے ساتھ وائٹ رائٹس بنایا تھے اور ساتھ میں دیر ٹائم کے لئے منچورین بنایا اچھا جسار مارینیشن کے ساتھ میں نے پیٹیس کو مارینیڈ کر کے رکھا اسی بول کے اندر ان پہ میں نے چکن منچورین کا چکن بولیز بھی مارینیڈ کر لیا اور اس کو میں نےif Fairy için stir کیا اس میں میں نے لسن چوب کر کے ڈالی اور اس میں میں نے تھوڑا سائس چھلی سوڑ رکھا اور ٹوماٹو کیچپ اور چلی کیچپ ساشیز کٹ کر کے وہ میں نے ایٹ کیا تھا اور ساتھ میں وائٹ رائز ہی میں نے بچوں کو ٹی ٹائم میں سرپ کیا تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک ساتھ اتنے سارے کام کرنے کے بعد مجھے بہت 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 زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میرا دن کتنا زیادہ پروڈکٹیو رہا اب جب میں منچورین بنانے لگی تو مجھے احساس ہوا کہ فرائنگ پین کافی زیادہ بڑھا ہے اور منچورین کام ہے تو پھر میں نے اس کو چھوٹے پان میں شفٹ کر دیا اور بڑے پان میں چونکہ مجھے رائز بوائل کرنے تھے اچھا جب چکن سٹار ہو رہا تھا تو میں نے ایک ایک ٹیبل سپون سوی ساس چلی ساس ڈالیا تھا اور گارلک چوب کر کے ڈالیا اور اب میں اس میں کیچپ آٹ کریں ہوں اور پھر میں نے اس میں آٹ کیا تھا وان کپ ووٹر اور ترسٹ می یہ بہت ہی زیادہ ڈلیشیس اور ٹیسسی بنا تھا اچھا اب آپ کے پاس پہلے سے چیزیں ریڈی ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کوکنگ بہت ہی انسٹنٹلی ہو جاتی ہے اور میں نے بہت ہی کم وقت میں دو کھانے ایزیلی بنا لیے میں نے ونڈو بھی ساتھ میں کلین کر لی اور میں نے چکن پیٹیز کو بھی میرینیٹ کر کے رکھ دیا اچھا اب میں نے زہر کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد کافی دنوں سے میں سوچ رہی تھی یہ میرا ٹرابلنگ بیگ ہے تو اس کا ایک ویل لوز ہو کے نکل گیا تھا تو جس کی وجہ سے بیگ جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہوتا تھا اور ڈرائگ بھی نہیں ہوتا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ کچھ ٹپ کیا جائے نا کوئی ہیک کیا جائے تو دیکھیں میں نے اس کے ساتھ کیا ہیک کیا اچھا یہ میں نے ڈبل ٹپ کا چھوٹا سا پیس کٹ کیا اور اس کی ساتھ لگا دیا جو اس کا ہک سا بنا ہوا تھا پھر اس کے اوپر میں نے جب ویل کو فکس کیا تو وہ بہت اچھی طرح سے فکس ہو گیا اور یہ میرا ہیک سکسسفل رہا ورنہ تو مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میرا اچھا بیگ یوزلس ہو گیا ہے تو لیکن چھوٹی چھوٹی سی اس طرح سے ہیکس کر کے ہم اپنی چیزوں کو ری یوز کر سکتے ہیں اب اس سے اٹ لیسٹ پاک سٹیبل رہے گا سٹینڈ کرے گا اب یہ میں نے ایک ٹپ میں پانی لیا ہے اس کے اندر میں نے فلور کلینر ڈٹال جو ہے وہ ایٹ کیا ہے اور کپڑے دھونے والی جو بلیچ ہوتی ہے وہ ایٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ اب میں کلین کروں گی جو کارپٹس ہیں جو رگ ہیں میرے گھر کے اندر اچھا ویسے تو میں ویکیوم کلینر سے بھی کلین کر لیتی ہوں لیکن جب میرے پاس ویکیوم کلینر نہیں ہوتا تھا اور میں کس طرح سے کارپٹس کو کلین کرتی تھی میں نے سوچا وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کیا جائے تاکہ جن کے پاس ویکیوم کلینر ہے وہ تو ایزیلی ڈیفنیٹلی کر لیتے ہوں گے بات جن کے پاس نہیں ہے وہ اس طرح سے اپنے کارپٹس کو کلین کر سکتے ہیں اچھا believe me یہ بہت ہی useful ٹپ ہے اور میں ہمیشہ سے اس طرح سے کارپٹس کو کلین کرتی ہوں اور اس طرح کارپٹس میں بہت اچھی خوشبو بھی آتی ہے اور جو انٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی نہیں آتی ہیں اور کارپٹس بہت اچھی چی نیت ہو جاتی ہیں اچھا جب برش کے ساتھ میں پانی لگاتی ہوں تو میں بہت اچھی طرح سے برش کو وائپ کر لیتی ہوں مطلب پانی نچوڑ لیتی ہوں برش میں سے تاکہ کارپٹس بہت زیادہ گیلی گیلی سی نہ ہوں اچھا آپ یہ لیونگ روم کا کارپٹ بھی ہے تو اس کو بھی میں برش کر کے کلین کروں گی آپ کو تھوڑا تھوڑا سا دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے اچھا اس سے بہت اچھے سی کارپٹس جانا اور نیت ہو جاتے ہیں تو میں دو مہینے میں ایک بار اس طرح سے کارپٹس کو کلین ضرور کر لیتی ہوں اور رمضان سے پہلے تو مست ہوتا ہے کلین کرنا تاکہ عید تک جو ہے وہ ہمارے گھر کلین صاف ستھرہ نظر آئے اچھا آپ یہ سب صفائی کر کے میں آپ کو اسی دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں میں خود صفائی کر رہی ہوں اور مجھے کام کرنے میں بلکل کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی ہمارے اپنے گھر کا کام ہوتا ہے ہمارا اپنا گھر اس سے صاف ستھرہ ہوتا ہے اور ہمیں خود صاف ستھرہ ہونے کا احساس ہوتا ہے کلین ہونے کا احساس ہوتا ہے اور خوشی محسوس ہوتی ہے اچھا ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے کام ایک ہی بار میں ایک ہی دن میں کریں آپ ڈیوائیڈ کر کے کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو تھکن کا احساس بھی نہ ہو اور سٹیپ پہ سٹیپ ہر ایک جگہ جو ہے وہ اچھی طرح سے صاف ستھلی بھی ہو جائے اچھا آپ جہاں پہ میں جانمازیں رکھتی ہوں اس جگہ کو بھی میں نے سوچا کلین بھی کر دوں آپ کو دکھا بھی دوں جانماز کے ساتھ ٹوپی ایسے ہی رکھ دیتے ہیں تو اس پر میں نے سوچا کہ میں بیسکٹ رکھتی ہوں جس کے اندر ٹوپیاں ایک سائٹ پہ بیسکٹ کے اندر رہیں اور جانمازیں جو ہے میں بہت ہی پروپرلی اچھے طریقے سے فول کر کے رکھتی ہوں اچھا بچے اور میرے ہزبن جلدی جلدی میں جانماز کو بس کسی بھی طرح سے فول کر کے رکھ دیتے ہیں لیکن جب بھی میں جانماز رکھنے لگتی ہوں ہر بار میں باقی جانمازوں کو بھی ٹھیک کر کے رکھ دیتی ہوں یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹیپس ہیں جو کہ میں خود بھی یوز کر رہی ہوں اور بہت یوسفل ہیں تو انشاءاللہ آپ بھی ان سے کچھ سیکھ پائیں گے اچھا جو بھی چیز میں خود سے یوسفل رہی ہوں گی اور وہ یوسفل ہوگی فائدہ مند ہوگی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اب جیسے میں نے باکس کے اندر ہری مرچے رکھی تھی اور میں نے ہر دھنیا رکھا پدینا رکھا ٹرسٹ می میں نے دس دن کے بعد نکالا ان کو تو وہ بالکل فریش تھی خراب نہیں ہوئی ورنہ میں ہر دھنیا یا پدینا باسکٹ میں فریج میں رکھتی تھی تو وہ نیکس ڈے ہی مرچہ جاتا تھا تو باکس کے اندر اس کنٹینر کے اندر بہت ہی اچھا اور فریش رہا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں کوشش کروں گی آنیسٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ اچھی اچھی چیزیں شیئر کر سکوں اچھا میں جانے ماز جب اٹھاتی ہوں تو اس کو الٹا فولڈ کرتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے جو جگہ زمین کے اوپر تھی اگر اس کے ساتھ ڈسٹ وغیرہ بھی ہے تو وہ اندر کی طرف فولڈ ہو جائے اور جب کھولیں تو وہ نیچے ہی کی طرف رہے اور اوپر والی سائیڈ جو کہ ساف ستری ہوتی ہے اس سے فولڈ کرتے ہوئے ہاتھ بھی گندے نہ ہوں اب یہاں پہ میں سوفے کے جو ڈیزائن تھا اس کے اندر ڈسٹ تھی تو میں نے سوچا کہ اس کو میں کلین کرلوں اور یہ میں نے سپری کر کے برش کے ساتھ میں کلین کری ہوں اور اس سے جو ہے چیزیں بلکل نیو فریش اور کلین رہتی ہیں میری بہت ہی پیاری بیور کا کمنٹ مجھے آیا کہ آپ نماز کی ویڈیو بنا کر نہ دکھائیں دکھاوا لگ رہا ہے آپ اپنی جگہ بلکل صحیح بات کر رہی ہیں لیکن میں نے پہلے بھی منچن کیا تھا کہ میں صرف شیئر کر رہی ہوں اپنے ویورز کے ساتھ کہ ایز آ ہاؤس فائیب بہت زیادہ بیزی روٹین ہونے کے ساتھ میں نماز کے ٹائم کو بھی مینج کر سکتی ہوں تو کوئی بھی کر سکتا ہے آپ کی یہ بات بھی بلکل صحیح ہے کہ نماز پڑھنا تو بندے اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے اچھا اب جیسے کہ میرا ڈینر تو ریڈی تھا چونکہ میں نے ڈیر ٹائم میں بنا لیا تھا تو میں شام میں فریش ہوئی اور تھنڈ بھی ہو رہی تھی میں نے سویٹر بھی پہن لیا تو ایک دن پہلے سٹرابیریز آئیوی تھی میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ وہ خراب ہو جائیں تو میں ان کو فریز کر کے رکھ لیتی ہوں اب بیسیکلی سٹرابیری بہت ہی کم ٹائم کیلئے آتی ہے اور میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے اسپیشلی سٹرابیری ملکشیک تو اس کی لئے میں سٹرابیری کے ساتھ کیا کرتی ہوں کہ سٹرابیری کو میں کرتی ہوں بلینڈ اور چھوٹے چھوٹے سے کنٹینرز کے اندر سٹرابیری کو میں ڈال کر فریزے میں رکھ دیتی ہوں اور جب وہ فریز ہو جاتے ہیں تو ان کو نکال کر بڑے باکس پر رکھ لیتی ہوں اور جب بھی مجھے ملکشیک بنانا ہوتا ہے ایزیلی میں ایک کیوب نکالتی ہوں اور سٹرابیری یوز کر لیتی ہوں نو ڈاؤڈ فریش سٹرابیری بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے جب تک کہ موسم رہتا ہے ہم فریش سٹرابیری بھی یوز کر لیتے ہیں بات تھوڑے ہی ٹائم کے لیے سٹرابیری ہوتی ہے تو ہم فریش زیادہ ٹائم یوز نہیں کر سکتے اسی ہے اس کو فریز کر کے رکھ دیتی ہوں سٹرابیریز اللہ تعالیٰ نے اتنی کیوٹ کیوٹ سی بنائی ہیں ویسے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی بہت ہی خوبصورت ہے آئی ٹینک سو یہ ایک ایسا پھال ہے کہ جو سب چھوٹوں بڑوں سب کو یہ بہت زیادہ پسند ہے اچھا مجھ سے بہت ہی پیارے ویور نے یہ بھی کہا کہ آپ کچن کا کمپلیٹ ٹور کروائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں انشاءاللہ اچھا اب یہ چھوٹے چھوٹے سے جو کنٹینرز ہیں باکسز ہیں کہ ایزیلی کسی بھی سٹور سے آپ کو مل جاتے ہیں سپیشلی جو ون ڈالر شاپس ہیں وہاں بھی بہت زیادہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں دیکھیں بھی ہیں آئی ہوپ اور آئی ویش کہ آپ کو آج کی بھی تمام آئیڈیاز بہت پسند آئے ہوں گی اور آپ کے لئے بہت زیادہ یوسفل رہیں گے انشاءاللہ سٹرابیریز کو اس طرح سے کنٹینرز میں بلین کر کے رکھنے کے علاوہ میں کچھ سٹرابیری ثابت بھی فریج میں فریزر میں رکھ لیتی ہوں تاکہ اس کو جب اگر یوس کرنا پڑے تو ایزا گارنشنگ بھی فریزد ثابت سٹرابیری یوس ہو جاتی ہے میں اپنے سبھی ویوبرز کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرو گی تینکیو سو مچ فور وچنگ میری ویڈیوز لائکنگ دیم اور فور یور فیدباک جیسے میرے ویوبرز نے کہا کہ درم سٹک کی آپ ریسیپی شیئر کر دیں تو میں نے درم سٹک کی ریسیپی این پہ شیئر کی ہے اور ساتھ میں جو میں نے برگر پیٹی اور چکن تکہ مارینیشن کی ہے اس کی بھی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے مارینیشن کے لیے شاہن کا تکہ مسالہ لیسن ادھا کا پاوڈر سویر سویر چلی سوز اور کوئی سویر جو آپ کے پاس آید کر سکتے اور اگر زیادہ مارینیشن بنانی ہے تو اپنے مسالے بھی آید کر سکتے ہیں درم سٹک کے ساتھ شیئر کروں گی تل دن آپ اپنا خیار رکھیں مجد ومیاد کیا اللہ حافظ